پہلی دلیل سورة الانبیاء کی ایک آیت ہے سورہ اکیس آیت نمبر بائیس اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا پھر ایک گاڑی کے اندر دو ڈرائیور ہو جائے ایک رائٹ سے کھیچے ایک لیپ سے کھیچے ایک ایکسلریٹر دبایا ہے ایک بریک دبایا ہے تو وہ گاڑی کا کیا حال ہو جائے گا ذرا سوچو کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے لا فسادتا یقین فساد ہو جاتا تو کائنات کو دیکھ کر یونیورس کو دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے ایک ہی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسا فساد ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہاں تو نازک نازک بیلنس ہے یونیورس میں تھوڑا سا اگر زمین آربٹ آؤٹ ہو جائے تو آخر میں جا کر زمین سورت سے ٹکرا جائے گی یہ آربٹ پرفیکٹ آربٹ ہے ایک ایک پرفیکٹ ڈیلیکٹ بیلنس ہے سب چیز دیکھ کے پتا چلا ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کیونکہ اگر اور ہوتے تو فساد ہو جاتا سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنمہ اگر ایسا ہوتا ہر کوئی اپنی بنائیوی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی دوسرے کو ہرانی کی کوشش کرتا اور سورہ یوسف میں سورہ 12 آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا اور کتنا پیارا سوال پوچھا کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف کرنے والے بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا کیا سوال پوچھا ہے یوسف علیہ السلام کہا ذرا سوچو یا صاحبیت سجن اے میرے جیل کے ساتھیوں جیل میں ہے لیکن میسج پہنچا رہے ہیں پیغام پہنچا رہے ہیں کیا پہنچا رہے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں ذرا بتاؤ کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف ہے یہ بہتر ہے یہ ایک اللہ زبردست طاقت والا تمہیں دو میں سے کونسی بات صحیح لگ رہی ہے سوال پوچھا انہوں نے اور کیا سوال ہے اور کتنا پیارا سوال ہے میرے بھائیوں یہ سوال میں بات واضح ہو رہی کیا بہتر ہے بلو ایک سوچو ذرا ایک سوچو ذرا کوئی جگہ ہے جہاں دس منیجر آگئے ہیں ایک جگہ ہے یہاں پہ دس منیجر آ جائے ایک بولے کہ بھائی یہ کیمرہ یہاں رکھو دوسرا کہہ ٹیبل یہاں رکھو تیسا بولے یہاں کرو وہاں کرو دس لوگ اگر دس دماغ ایک ہی جگہ منیج کر رہے ہیں تو کیا حال ہو جائے گا اگر ایک کنٹری کے دس پرائی منیسٹر ہو جائے ایک کمپنی کے دس پریزیڈنٹ ہو جائے ایک سوسائیٹی کے دس سیکریٹری ہو جائے وہ بیٹر ہے ایک ایک بیٹر ہے ایک رکھو وہ ایک ہو دیا تو دس آپس میں ہی لڑتے رہیں گے آپس میں ہی دونوں کا ایک دوسرے کا پرابلم ہوتا رہے گا کوئی دوسرے کو ہرانی کی کوشش کرے گا کوئی اپنے کنٹرول میں چیزیں لینے ہی کوشش کرے گا میرا اتنا کنٹرول ہے تمہارا اتنا کنٹرول ہے وہ ہی چلتا رہے گا تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ ایک اللہ زبردست طاقت والا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ واضح بات ہے